سبحان الرحیم الاجناس العالیت عشرت اجناس عالیت دس ہیں وليس فی العالم شیئن اور عالم میں کوئی شیئن نہیں ہے خارجاً عن هذه الاجناس خارج ان اجناس سے ویقال لہذه الاجناس العالیت المقولات العشرة اور کہا جاتا ہے ان اجناس عالیت و مقولات عشر ایزاً بھی احداها الجوہر ان میں سے ایک جوہر ہے والباقی المقولات التسع بالعرض اور باقی نو مقولات عرض کے ہیں والجوہر الموجود لا فی موضوع جوہر وہ ہے جو موجود ہوتا ہے نہ کہ کسی موضوع میں اے محل یعنی محل میں بل قائم بنفسی بلکہ قائم بزاتی ہی ہوتا ہے کل اجسام جیسے جسم والعرض هو الموجود فی موضوع اے محل اور عرض وہ ہے جو موجود ہو کسی موضوع یعنی کسی محل میں تو یہاں سے بتاتے ہیں کہ اجناس عالیہ دس ہیں اور عالم میں کوئی شئے بھی ان اجناس عالیہ سے خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں ان اجناس عالیہ میں داخل ہیں اجناس عالیہ دس ہیں اور عالم میں کوئی شئے بھی نہیں ہے جو ان اجناس آلیہ سے خالی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے سب چیزیں ان اجناس آلیہ میں داخل ہیں ان اجناس آلیہ کو مقولات عشر بھی کہتے ہیں ان دس میں سے ایک جوہر ہے باقی نو عرض ہیں ان اجناس آلیہ کو مقولات عشر بھی کہتے ہیں ان دس میں سے ایک جوہر ہے اور باقی سب نو جو ہیں وہ عرض ہیں اب جوہر اور عرض کی تعریف بیان کی جوہر وہ ہے کہ جو کسی موضوع یعنی کسی محل میں موجود نہ ہو بلکہ قائم بنفسی ہی ہو یعنی اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو جیسے جسم اور عرض وہ ہے جو کسی موضوع یعنی محل میں موجود ہو اور اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج ہو جیسے رنگ جوہر وہ ہوتا ہے جو کسی موضوع یعنی محل میں موجود نہ ہو قائم بنفسی ہی ہو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو جیسے جسم اور عرض وہ ہے جو کسی محل میں موجود ہو قائم بی نفسی ہی نہ ہو یعنی وجود میں کسی محل کا محتاج ہو والمقولات العرضیتو اور مقولات عرضیہ ہیا وہ ہیں کم، کیف، اضافت، این، ملک، فیل، انفعال، متا اور وضع و تج موہا اور ان کو جمع کرتا ہے حادل بیت الفارسیو یہ فارسی شیر مرد دراز نیکو دیدم بشہر امروز باخاستہ نشستہ ازگردہ خیش فیروز ایک لمبے نیک مرد کو میں نے دیکھا شہر میں آج کے دن باخاستہ نشستہ اپنے چاہے ہوئے کے ساتھ بیٹھا تھا ازگردہ خیش فیروز اپنے کیے پر خوش تھا مقولات عرضیہ جو نو ہیں وہ یہ ہیں کم، کیف، اضافت، این، ملک، فیل، انفعال، متا اور وضع کم مقدار کو کہتے ہیں یعنی جو بزاد تقسیم کو قبول کرے کیف کہتے ہیں جو بزاد تقسیم کو قبول نہ کرے اور اضافت وہ ہے جس کی وجہ سے ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو اور این کہتے ہیں وہ چیز جو کسی شیئے کو حاصل ہو مکان میں ہونے کی وجہ سے اور ملک کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے ایک شیئے دوسری شیئے کے ساتھ متصل ہو فیل کہتے ہیں، اثر کرنا، انفعال کہتے ہیں، اثر قبول کرنا اور متا کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے جو شیئے کو حاصل ہو زمان میں ہونے کی وجہ سے اور وضع کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے جو شیئے کو حاصل ہو اجزاء کے اتصال و انفصال کی وجہ سے کم مقدار کو کہتے ہیں یعنی جو بزاد تقسیم کو قبول کرے کیف کہتے ہیں جو تقسیم کو قبول نہ کرے اضافت کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو این وہ چیز جو شے کو حاصل ہو مکان میں ہونے کی وجہ سے اور ملک وہ چیز کہ جو شے کو حاصل ہو دوسری شے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اور فیل کہتے ہیں اثر کرنا انفیال کہتے ہیں اثر قبول کرنا اور مطا کہتے ہیں وہ جو کسی شے کو حاصل ہو زمان میں ہونے کی وجہ سے وضع کہتے ہیں جو کسی شے کو حاصل ہو اجزاء کے اتصال و انقصال کی وجہ سے یہ سارے جوہر اور یہ نو ارض اس شیر کے اندر جمع ہیں مرد دراز نیکو دیدم بشہر امروز باخاستہ نشستہ از کردہ خیش فیروز ترجمہ ہے میں نے ایک لمبے نیک مرد کو دیکھا شہر میں آج کے دن اپنے چاہے ہوئے کے ساتھ بیٹھا تھا اپنے کیے پر خوش تھا تو یہاں مرد جوہر ہے دراز کم ہے نیکو انفعال ہے نیکو کیف ہے اور دیدم انفعال ہے بشہر یہ این ہے امروز یہ مطا ہے باخاستہ یہ وضع ہے نشستہ باخاستہ یہ اضافت ہے اور نشستہ یہ وضع ہے از کردہ فیل ہے اور خیش فیروز یہ ملک ہے مرد جوہر ہے دراز کم ہے نیکو کیف ہے اور دیدم انفعال ہے بشہر یہ این ہے امروز یہ مطا ہے باخاستہ اضافت ہے نشستہ یہ وضع ہے اور از کردہ فیل ہے خیش فیروز یہ ملک ہے